آداب نمسکار میرا نام سمی احمد ہے اور بیہار لوگ سمواد ڈاٹ نیٹ میں آج ہم لوگ بات کریں گے مانا و دھکار کے بارے میں اور خاص کر کے بیہار میں مانا و دھکار کی کیا استیتی ہے اگر کسی کو کوئی دکت ہے مانا و دھکار کی تو اس کے بارے میں کہاں پہ شکایت کی آ سکتی ہے کہاں پہ آدمی کو رہات مل سکتی ہے اس بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پی او سی ایل کے سیکریٹری جناب سرفراز صاحب اور ان کے ساتھ ہیں فادر جوز جو مانا و دھکار کے لیے اور ان ساماجی کام کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں تو سرفراز صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں مانا و دھکار کی تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا دھکار تو جو سب کو پہلے سے ملا ہوا ہے اس میں مانا و دھکار کیا ہے ڈیفائن کیا گیا ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس جو دہ دسمبر انیس سوڑتالیس کو یونیٹیڈ نیشنز میں پاس ہوتا ہے اس کے حساب سے ہر وہ انسان چاہے وہ گورا ہو کالا ہو عورت ہو مرد ہو یا عورت مرد دونوں نہ ہو کسی بھی ملک میں رہتا ہو کسی بھی حالت میں رہتا ہو ان سب کو کچھ بیسک بہت ہی بیسک رائٹس ہیں جو کسی بھی حالت میں ان کو ملیں گے کسی بھی حالت میں وہ رائٹس ان سے چھینے نہیں جا سکتے ان کو انگلیش میں term ہے in alienable rights یعنی کسی بھی حالت میں ان سے چھینہ نہیں جا سکتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا crime کو ہونا کرتے ہیں ان رائٹس کو چھینہ نہیں جا سکتا ہے اور دوسرا term استعمال کیا جاتا ہے quint essential یعنی اتھی آوشہ کو اکتنا ضروری ہے کہ اس کے بینا dignified ایک گریمہ پورن جیون کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے ایسے ادھکاروں کو مانو ادھکار کہا جاتا ہے اس universal declaration of human رائٹس میں تیس آرٹیکل پر جو کی ڈیفائن کرتے ہیں کہ مانو ادھکار کیا ہے اور کیوں ضروری ہے فادر جوز آپ human rights کے بارے میں عام شبدوں میں لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ what are human rights what is human rights اب یہ سبٹر صاحب نے اچھا سے بتایا اسی بات کو میں بھی اپنے ہی شبدوں میں بولوں گا ہر انسان کو یت اور سمان کے ساتھ جینے کے لیے جو جو عدیگار کے آوشکتہ ہے جو rights کے آوشکتہ ہے اور جس میں جس کے بینا وہ جی نہیں سکتا ہے جیون نہیں بھی تاہیت اور سمان کے ساتھ اپنا جیون نہیں بھی تاہیت جیسے کی جینے کا جینے کا عدیگار ہے ان کو بس کرنے کا عدیشار ہے پتیبھائتہ کا عدیشار ہے اسی طرح کا جو عدیگار ہے اور سرکشہ کا عدیشار ہے اس طرح کا جو عدیشار ہے اس کے بینا آتمی جی نہیں سکتا ہے اور ان عدیشاروں کو مانو ادھکار کے روپ میں اور ان کو لوگ کو سمجھاتے ہیں سرفرہ صاحب ہم لوگ چونکہ بیہار لوگ سنوار ڈاٹ میں ہمارے ڈاٹ نیٹ میں ہمارے جائز درشت بیہار کے ہیں تو بیہار میں مانو ادھکار کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہاں لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس کی کیا اس پر چرچہ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں مانو ادھکار کی کوئی ضرورت مو جس زمانے میں پیو سی ایل بنایا گیا تھا وہ امرجنسی کا وقت اندرہ گاندھی کی سرکار تھی اور امرجنسی لگی ہوئی تھی انیس سو چھے اتر کی بات ہے تو جب انیس سو ستتر میں چناؤ ہو اور اندرہ گاندھی ہار گئی تو پیو سی ایل کے ایک فیکشن نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے پیو سی ایل کی اس وقت اس کا نام سی ایل ڈی آر تھا اچھا پیو سی ایل لیبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائیڈ تو اب ضرورت نہیں اب تو جنتہ کی سرکار آگئی جنتہ پاٹی کی سرکار لیکن ایک اس کے فانڈنگ فادرز تھے جن لوگوں نے پیو سی ایل کو بنایا انہوں نے کہا کہ سرکار چاہے کوئی بھی رہے اس کا کام ہی ایمانو ادھکار کا اولنگن کرنے یعنی اسٹیٹ is meant for human rights violation اگر اسٹیٹ ہوگا human rights violation ہوگا تو بیہار میں بھی سٹیٹ ہے human rights violation سب سے بڑا human rights violator ہے سٹیٹ راج تو جب آج نہیں تبھی human rights violation نہیں ہوگا وہ بھی مشکل ہے کہنا پادر جو اس بیہار میں آپ کو کس طرح کے اولنگن کا معاملہ لگتا ہے کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس آتا ہے آپ کی نظر میں جی ایسی حالت پورے ہندو پادر جو سے پادر جو سے میں نے پوچھا جی پادر جو ہاتھ رہے اس بات پر کیا جواب آتا ہے ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی پہلو ہے ساماج کی جیونگا مانوی جیونگا بیہار میں ہو یا پورا دیش میں ہو جی جی ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جہاں پر مانوی جیونگا رہا کچھ کم بیش رہتا ہے جیسی مثال آپ اگر example دینا چاہے تو example دینا چاہے تو بہت ہے بہت ہے کئی آیام ہے کئی طرح کا ڈگری پر ہے اور اسی پر میں نہیں جا رہا ہوں لیکن ایک ادھا حرن کے لیے میں بتا رہا ہوں ہے لیکن جو آپ ہے ریپورٹ ہے اسی میں کہا ہوا ہے چوٹ لگنے سے مرا ہے لیکن پولیس نردوش ہے کوئی نہیں اس کو مارنے والا وہ اپنے سے مرا ہے جیل میں ایک پکا ہدا جو ہم کو ملا ہے لیکن ابھی تک کانت ہوا ہے جون میں ابھی تک کسی پر کوئی کسی کو پکڑا نہیں ہے پولیس اپنے کو بچا کر رہے بھا بھا رہے ہیں تو اسی طرح ک ہزاروں ہزاروں ادا ہرن ہے بیہار میں ہم پر جس کو پاس پیسا آدھی اکتر تو انہی لوگ کو نیای ان کے پچھوے نیای ملے جو پیسا زیادہ کرچ کرتا ہے جو آپ تانہ میں جائیے گریب جانے پر گریب مانو تمہاری دونوں گریب جو سب سے زیادہ پیسا دیتا ہے اسی کے پرش میں ایفیار کیا جائے گا جس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ساب کچھ نہیں ہوتا ہے گریب کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہے گریب مر رہا ہے مرے گا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے سچائی ہے ہاں لوگ دیکھتے رہتے ہیں سر سب آپ کچھ بتا سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسا معاملہ جیسے انہوں نے بھائی بتائی آپ کے ذہن میں کوئی تازہ بات آ رہی ہے جس میں لوگوں کو لگے کہ ہاں یہاں تو مانو دیکھ رکھ رہ ہے سم 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 لگ جس میں لوگ آئے اور ایک گاؤں میں اگر گیا ان کی موتوں کو بھی مارا ان کا اتار کے ان کو مارا پانی میں بسا کر کے ان کو ضدردست دوبا ڈوبا کر کے مارا گیا اور وہ مر بھی گئیں ایسا لگ وہ مسلمان ہوتے مسلم پریوار پہ اٹیک کیا گیا تو یہ اس میں کئی طرح کا مہنو آدھ کار کا مہنو لنگن ہے سب سے پہلے تو آٹیکل 21 آف ڈین 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 ہے کی صرف اسٹیٹ کا ڈین نہیں ہوئی ہے سماج میں بھی جو جنتا ہے اس کی بھی حالت بہت خراد ان کے اندر بھی ہیوانیت کی کار ستر بڑھ آ تو جو کی بہت ہی چنت جن پہ فادر جو سی بتا رہے تھے کہ الف سن خیقوں کو وہاں پہ پہ پتالت کیا گیا یا ان کے مانودکار کا علنگن ہوا آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے بیہار میں خاص کے کن ورگوں کو اس کا زیادہ سامنے کرنا پڑتا ہے کن ورگوں کا مانودکار کا علنگن زیادہ ہوتا ہے آپ کے نظر میں جہاں تک میں سنجھ تھا بیہار میں یہ کیس جو انہیں نے کہا صحیح ہے اور ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح کا یہ کیس جرور ہوتا ہے میں نے جو کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ مانودکار کا حنن ہوتا ہے جنرل میں دلیت ہم کے ساتھ آدگر ساتھ بولا ہے لیکن آگر آنو آنو آدگر روپ میں ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے جو ریمان ہوم میں یا جو بچوں کے جونائل ہوم ہے جونائل ہوم میں یا کچھ یا جیل میں آنو پاک روپ سے دیکھیں گے تو مسلم بچے زیادہ ہے مسلم لوگ آنو پاک روپ سے کہیں کہیں زیادہ ہے ان کو فسا کر کے رکھتے ہیں یا جیل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کا گھٹ نا ہے جنرل میں ہم نے جو کہا ہوئی سے یہ تو سرف راج ساب اس جب ہوتی ہے تو ان لوگوں کو کہاں جانا چاہیے کیونکہ پولیس تو ساتھ دیتی نہیں ہے جی پولیس تو ساتھ دیتی نہیں ہے ایسے ماملوں میں اور کئی بار تو پولیس کے خلاصی شکایت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں کو راہت کہاں ملتی ہے کس جگہ جانا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھئے انیس سو تیرانوے سے ہمارے پاس مانوادکار آیوگ کا پربند ہے انیس سو تیرانوے میں پارلیمنٹ میں ایکٹ بنا کر کے مانوادکار آیوگ بنایا گیا تو کوئی بھی ویکتی مانوادکار آیوگ میں کمپلین کر سکتا ہے وہ ایک خط بھی لکھ دے تو مانوادکار آیوگ میں کام ہو جائے گا بیہار کا جو مانوادکار آیوگ ہے بیہار اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن وہاں آپ شکایت کریں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنتہ نے بھی اپنا ٹرائبنل ٹائپ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جیسے اور انیسٹیگیشن کے لیے اس طرح کے مانوادکار سنگرٹھن بنے ہوئے ہیں جیسے پیو سیل ہے دلیتوں کا بھی ایک مانوادکار سنگرٹھن سے بنا ہوا ہے ادھر مسلمانوں نے بھی اپنے لیے مانوادکار سنگرٹھن بنایا ہے تو یہ لوگ بھی کام کرتے ہیں لیکن اس ٹیٹیوٹ پہ یعنی قانونی طور پہ مانوادکار آیوگ جو ہے اس کام کے لیے ادھیک رہے ہیں تو وہاں صرف ایک خط بھی آپ لکھ دیں گے تو وہ آپ کی درج ہو جائے گا اسی کو اپلیکی اپلیکی اپلیکیشن مان کر کے کوٹ میں کیس درج ہو جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے تو بیہار میں ابھی مانوادکار آیوگ کی کیا ستی ہے یہاں پہ سب لوگوں کے بحالی یا کچھ دکت ہے بہت خاصتہ حالت ہے بیار مانوادکار آیوگ کی اور آج سے نہیں کئی سال سے بہت خاصتہ حالت ہے بیار مانوادکار آیوگ کی ابھی اس میں ایک صدق ہے اور ادھیاکش ابھی بھی نہیں اس میں مرک کیا گیا ہے اور پچھلے دو تین سال سے صرف ایک ہی صدق تھے اور وہ ادھیاکش تھے مانوادکار آیوگ کو جتنا شکٹی شالی ہونا چاہیے جتنا ایکٹیو ہونا چاہیے تو اتنا ایکٹیو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور آیوگ بنے ہوئے ہیں مہیلہ آیوگ بھی ہے اور او بی سی ایس سی ایس ٹی کمیشن بھی ہے سنکیٹ بھی ہے مالیٹی کمیشن بھی ہے سب جگہ آپ شکایت کر سکتے ہیں لیکن سب کی حالت بہت خراب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں جو لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ پولٹیکل پوزیشن ہوتی ہے بہت سے پولٹیکل پارٹیز ہوگا اس میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی اس کی جو کریڈیبیلیٹی ہے وہ خراب ہو جائے پادر جوس یہ بیہار آیوگ دیکھار آیوگ کی ایسی سٹی میں کیسے آپ کو امید ہے کیا لگتا ہے لوگ کتنا مانو دیکھار مل سکے گا یہاں یا ان کی شکایت سنے جاتا گی آہ دیکھیں جیچے سرپراج صاحب نے کہا اسی طرح کا کئی بگلپ تو ہے اور بیہار آہ بیہار مانو آدیگار آیوگ بہت اچھا سے کام کرتا تھا اور میں نے خود اسے ہم کو بہت سہیوگ ملا ہے کئی لوگوں کو نیائے دلا پائے تھے کئی روز سے لیکن ابھی ادھر کچھ سالوں سے آہو سب تو شاید ایک طرح سے آدھا دورہ بند بند ہے سمجھے بہت کو زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے جہاں تک آہ ماری جانکاری ہے آوے کوئی اسی میں سرکار کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس طرح کا کمیشن کو چلانے کے لیے آپ دیکھ لیجے گا بیہار میں جتنا جو کمیشن ہے قریب قریب سب کا حال ہی ہے سب کو قریب قطنگ در دیا جا رہا ہے اللہ کرم آپ دیکھا یہ دوسرا ہے کہ آپ نے پچھا کہاں تک امیر کر سکتے ہیں آم جانتا مانواں گ کی آشتگاq ملے گا کہاں تک مل سکتا ہے اس بات پر سو سب سے ضروری بات ہے کہ جانگاری کے عباو میں اور عشقہ کے عباو میں گریب لوگ کہیں بھی جان نہیں پاتے ہیں یا جانے کے حیمت نہیں جھٹا پاتے ہیں جانگاری نہیں ہے یہ سب پر چلتے اور یا دوسرے لوگ بھمراہ کر کے ان کو ان کو صحیح راستے پر جانے نہیں دیتے ہیں پولیس خود ان کو ڈرہ دھوکا کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں اور اس لیے جو عام جو سب سے عام جنتا ہے گریب ہے مہادلدور کے لوگ ہے شیئر کر کے میں بتاؤں گا بولوں گا کہ موسہر مانکی اور جو لوگ ہے وہ لوگ کہیں بھی نہیں جائے ملتا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ پانچانوے پرسند کرنیان پرسند کریں گریب ہے اور جب تک ماہول نہیں صدرے گا کامیشن سب سے فانچنگ نہیں کرنے شروع کرے گا تب تک ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ دوسرا جیسے کی سپراج نے کہا مہلا آیوگ ہے یا ڈالیت آیوگ مانو آدھگار آیوگ ہے اس طرح کے ڈالیت مانو آدھگار آیوگ میں کچھ لوگ لگیا ہے مہلا مانو آدھگار آیوگ یا ڈیان تک میں جائے ہیں جن کو جن کو وہاں پر سورس پیرو یہ ان کی بات سنائی پڑتا ہے اور صدہارن سے صدہارن لوگ جن کے جن کا جو مانو آدھگار کا ہنن گھور روپ سے جو کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو وہاں پر یا اس طرح کے دوسرا کوئی بھی کامیشن میں اتنا توہنچ نہیں ہے اس لیے نیائے نہیں مل پاتا ہے ڈالی ہم نہیں بولے گے لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ 95% ہوئی یا 99% بھی نہیں مل پاتا ہے سچائی ہے ہم کو لگ رہا ہے تو امید کرنا اب اس کے لیے ہم سبوں کو کام کرنا پڑے گا آگے جا کر کے صدرے گا یہی تو ہم لوگ کی امید ہے تو ماحول صدرے گا situation آہ اچھا ہوگا اسی امید کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں سرفرا صاحب بہت اچھی بات ہے بھی فادر جوز نے کہی آہ کیا ڈاکومنٹیشن کچھ ہوتا ہے کیا آپ لوگوں کے پاس پی او سی ایل وغیرہ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام ہوتا ہے جی 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 بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے یہی ہماری ہم لوگ تیار کرتے ہیں ریپورٹ کو چیف جسٹس کے پاس بھیجتے ہیں ان ریپورٹ کو پھر جمع کرتے ہیں ہم نے اپنا پچیس سال کی ساری ریپورٹ کیا سارے لیٹرز کا کیسز کی ساری سٹڈی کا ایک کمپینڈیم بھی تیار کیا تھا دوہزار چھے میں اب پھر ہم لوگ تیار کرنے والے ہیں تاکہ کسی بھی human rights activist کو اس سے فائدہ مل سکے اور ہم کئی بار کیس لڑتے بھی ہیں پیو سیل نے کئی کیس لڑا ہے ابھی جیسے سپریم کورٹ میں ابھی تازہ تازہ کا ماملہ ہے انٹرنیٹ والی جو آٹیکل سکس سکس اے ہے اس کو سپریم کورٹ نے ریپیل کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس کے ادھار پر ایف آئی آر ہو رہی تھی ہندوستان میں الگ الگ گئے تو پیو سیل کی طرف سے ایڈوکیٹ سنجی پارک نے وہ کیس لڑا اور اس نے پیو سیل کو جیت ملی تو اس طرح کیا کام ہم لوگ کرتے رہتے لگاتا ہے جس سے گریٹر گوٹ کو فائدہ ہوتا ہے پورے سماج کو دیش کو فائدہ بنا سکتا ہے پادر جوس اب ہم اپنا کارکرم کے انتیم سمیے میں پہنچ رہے ہیں ہم یہ آپ سے سندیش کے روپ میں جاننا چاہیں گے کہ بیہار کی عام لوگوں کو اگر ایسی کوئی شکایت ملتی ہے تو ایک تو بتایا سر فراز صاحب نے کہ آپ چٹھی لکھ سکتے ہیں لیکن جاگروکتہ کی کتنی ضرورت ہے اور اس کو کیسے کیا سکتا ہے سر اس کے لئے ہم میں سے جو جاگروک لوگ ہے اس کے پردیر ان لوگوں کو ایک ساتھ بائٹ کر کے رن نیتی بنانا چاہیے ایسا رن نیتی بنائے تاکہ دور دور تک ہم لوگ اس بات کو اس جانگاری کو پہنچا سکے تاکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہنچ کے لئے گخار کرنے کا کوئی راستہ ملے یا گخار کرنے کا کچھ جانگاری ملے اس کے لئے ہم سب کو ایک ساتھ بائٹ کر کے رن نیتی بنانا پڑے گا یہ ہم اس کے لئے ابھی یہ ہی تو سب سے مشکل کام ہم لوگوں کی یوچیل میں بھی حقیقت ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے پردی ابھی جن جانگردی کا کام ہم لوگ سب بہت کیا ہے لیکن کہیں چاہیے کا آہ وہی جو سمتر میں ایک بوند پانی کے سامان ہے جو ہم لوگوں کہا ہوتا ہے نا اسی طرح کی بات ہے جو ہاں اور جور دے کر کے اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے جن جاگردی بڑھانے کے لئے اس گندے پر آپ کا بہت شکریہ ہم لوگ اس پہ آگے بھی چرچہ کریں گے افسوس مجھے لگتا ہے بطور میڈیا پرسن کے اخباروں میں اور ٹیلی ویزن پہ مانا ادھکار کے بارے میں چرچہ بہت کم ہوتی ہے تو ہم نے ایک شروعات کی ہے اور امید ہے کہ آگے بھی ہم اس سے بڑے پینل کے ساتھ بات کریں گے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جن مانا ادھکار کا وہ لنگن ہوتا ہے اگر آپ خود شکار ہیں تو اس کی شکار صحیح جگہ پہ کیجئے اگر آپ خود شکار نہیں ہیں لیکن آپ کے آس پڑوس کی لوگ شکار ہیں اس کے تو اس کے بارے میں بھی صحیح جگہ پہ اس کی جانکاری دیجئے ان کو انصاد دلانے کوشش کیجئے امید ہے اس پرگرام سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور مانا ادھکار کے بارے میں ہماری چرچہ آگے بھی رہے گی آج ہمارے پرگرام کے ریکارڈنگ میں کچھ دکت ہوئی کچھ نیٹورک کی تھی اس کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے آپ سب درشکوں کا شکیہ درشکوں کا شکریہ 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 موسیقی